سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان حکیم منتظری مغل آج کی ویڈیو مشہور یونانی دوا خمیرہ عبر ریشن کے فوائد اور استعمال کے متعلق ہے اس خمیرہ کی ایک اقسام ہے مگر برساگیر پاکو ہند میں خبیرہ عبر ریشن حکیم اشد والا سب سے زیادہ مشہور ہوا اس خمیرہ کی افادیت اس کے اعزائے ترکیبی اور ان کے خواست اور صحیح طریقہ استعمال بتانے سے پہلے میری گزارش ہے نئے دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کا ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پونٹ سکیں ناظرین پہلے میں آپ کو اس خمیرہ کے فوائد بتاتا ہوں اس کا سب سے بڑا فیادہ یہ ہے کہ یہ مکووی اعزائے رئیسہ ہے مکووی کا مطلب ہوتا ہے قوت دینے والا یعنی طاقتور بنانے والی دوا اور اعزائے رئیسہ سے مراد ہے رئیس عز ناظرین ہمارے جسہ میں تین عز رئیس کلاتے ہیں دل دماغ اور جگر انہیں اعزائے رئیسہ کہتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی انہی پر ہی منحصر ہوتی ہے یہ خمیرہ ان تینوں اور زندگی کو طاقت دیتا ہے جس سے ان کو اپنے افعال مزید بہتر طور پر سرنجام اندینے میں مدد ملتی ہے چونکہ انسانی صحت اور زندگی کا درمدار انہی تین اور زندگی پر ہوتا ہے لہذا صحت مند خوبصورت اور طاقتور بننے کے لیے ان اعزائے رئیسہ کا صحت مرنہ بہت ضروری ہے اس کے علاوے یہ خمیرہ امراض قلب کے لیے خاص اہمیت کا حمل ہے دل کی کمزوری کے لیے یہ خمیرہ آبِ حیات ہے جو مریض دوفِ قلب کا شکار ہوں اسی طرح دل کے دوسرے امراض جیسے کہ خفقان، اختلاج، وہم، بچانی، دل کی دھڑکن کا تیز رہنا قوتِ حوانی یعنی کیس ہے نیٹرن موڈ کا کمزور ہو جانا قوتِ حوانی کیا ہے؟ اس پر میں نے پہلے ایک تفصیل ویڈیو پیش کی تھی جس کا لینک میں نے دسکرپشن میں نیچے دے دیا ہے ناظرین بیماری چھوٹی ہو جا بڑی، ہاد ہو جا مضمن ہر مرض دل کو ضرور متاثر کرتی ہے چاہے وہ ایک دن کا بخار ہی کیوں نہ ہوں یہ خمیرہ ہر بیماری کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت محصر ہے خصوصاً ٹائی فیڈ، انفرنیزہ اور دوسری اقسام کے بخار اور اسی طرح امراضِ ووائیہ میں اس کا استعمال آپ کے دل و دماغ کی حفاظ کے ساتھ ساتھ انسان کی قوتِ مدافذ کو بھی بڑھاتا ہے انسانی باڈی میں کھرب و خلیات موجود ہیں اس خمیرہ میں ایسے عیضات شامل ہیں جو خلیوں کو طاقت پہنچانے کے ساتھ ساتھ امراضِ متاثرہ اور کمزور خلیوں کی ریپیرنگ بھی کرتے ہیں جس سے انسان کی حرارتِ غریضی کو بے پنات فیدہ ملتا ہے ناظرین خمیرہ جات متاثرین حکمہ کی ایجاد ہے طبع قدیم میں مجون کا استعمال ہوا کرتا تھا مضیع دور میں مغل باشاہ اپنی طبیعت کی نذاکت کی وجہ سے کڑوی اور بل ذائقہ دویات پسند نہیں کیا کرتے تھے اس لئے اس وقت کے حکمہ نے خمیرہ ایجاد کیا خمیرہ جات نہیت یہ خوش ذائقہ اور خوشبودار ہوتے ہیں جنہیں کھانے میں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اب میں آپ کو خبیرہ ابریلیشن کے اعزائے ترکیبی اور ان کے خواست بتاتا ہوں اس میں موجود سیب کا مربع مصرع و مقاوی قلب ہے مصرع کا مطلب دل اور طبیعت کو خوشگوار بناتا ہے اس کے علاوہ سیب کا مربع دماغ میدہ اور جگر کو طاقت دے کر خفکار اور وہم کی بیماری دور کرتا ہے اس میں موجود انار کا رس مقاوی دل و جگر ہے جو اپنے لطیف اور سانے خون پیدا کرنے میں مددگار ہے اس میں موجود ابریلیشن یعنی ریشن کے کیڑے کا گھر مفرع اور مقاوی دل ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ مفرع کا مطلب یہ تا ہے جو دل کو خوش کرے اور طبیعت کو خوشگوار بناے اس کے علاوہ یہ ادائے رئیسہ کو تقویت فرام کرتا ہے اس میں موجود چاندی کے برگ مفرع و مقاوی قلب و دماغ کے ساتھ مقاوی میدہ و جگر بھی ہیں اس میں موجود صندف یعنی سمندری سیب کا کشتہ مفرع و مقاوی قلب دل جگر اور دماغ کو طاقت دیتا ہے یہ شب سبز ایک قسم کا مادنی پتھر ہے جو کہ خفکان کو دور کرتا ہے اس کے ساتھ دل دماغ اور میدہ کو بھی طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں یعقود و شاخ مرجان کے محلول کشتہ جات بھی شامل ہیں جو کہ دل و دماغ کو فرش بخشنے کے علاوہ انہیں طاقت دے کر قوت حوانی و حرارت غریبی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ان سب اعضاء کے علاوہ اس خمیرہ میں دارچینی، کرنفل یعنی لونگ، دانہ علاچی خرد، برادہ سندل سفید، کہرباشمی، زافران، بالچھڑ، پوسترنج، تیز پات، روگیں دارچینی، روگنے لونگ بھی شامل ہیں اور آخری دو اعضاء جو سب سے زیادہ مہنگی اور فیضے کے لحاظ سے سب سے بڑھ کریں وہ ہیں ورکِ طلاع یعنی سونے کے ورک اور امر میں اپنی ایک ویڈیو میں امر اور کشتہ سونا کے فوائد کے مطلق تفصیل میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں نیچے دے دیا ہے مختصر یہ کہ امر اور کشتہ سونا، دل، دماغ، جگر اور انسانی خولیوں کو بیٹ پناہ اور زبردست طاقت پہنچاتے ہیں یہ خولیوں کی افضائش کو بڑھانے کے علاوہ نکارہ خولیوں کی مربع بھی کرتے ہیں ناظرین غرض یہ کہ خمیرہ ابریڈیشن جہردار انسانی صحت کے لیے بے پناہ فوائد کا حمل ہے اسے ہر مرد و عورت کو کچھ عرصہ ضرور استعمال کرتے رہنا چاہیے بچوں کے لیے یہ خمیرہ چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ اور بڑھوں کے لیے نفت سے ایک چمچ تک صبح خالی پیٹ ارکِ گلاب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ارکِ گلاب ایک کپ کا چوتھا حصہ کافی ہے اس دواء کا کوئی بھی سیڈ افیکٹ نہیں میں اس خمیرہ کو اپنے گھر اور خاندان میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرواتا ہوں پیچھے بتائے گئے تمام فوائد کے علاوہ یہ جنسی طاقت کو بھی بڑھاتا ہے انسان کے اندر موجود تمام ترکوتوں کو طاقت پہنچا کر اسے صحت میں بناتا ہے ہر ایک ہارمون پر اثر انداز ہوتا ہے عورتوں میں حمل کے دوران اس کا استعمال بچے اور ماں دونوں کی صحت کے لیے معامل ہے دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی پہلے میں نے ایک ویڈیو خمیرہ گاؤ زبان سادہ کے فوائد کے متعلق پیش کی تھی امنی ویڈیو خمیرہ گاؤ زبان امری جوہردہ کے فوائد کے متعلق پیش کروں گا تب تک کے لیے خدا حافظ